بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم مومر القذافی نے 32 سال یعنی 42 ایرز لیبیا پر حکومت کی یہ کون تھا کہاں سے آیا تھا انہوں نے کیسے اتنی دیر حکومت کی اور یہ 32 سال تک کیسے حکومت کو منیج کرتے رہے کہ کوئی بھی ان کی حکومت کو گرا نہ سکا اس کے پیچھے ان کی کیا سٹریٹیجی تھی ان کے ساتھ کون لوگ تھے ان کا ایجنڈا کیا تھا یہ کس سوچ کے مالک تھے بیرونی طاقتوں کی ان سے کیا دشمنی تھی اور ان پہ کیا الزامات تھے اور یہ کیوں نیٹو کی ہٹ لس پہ آئے انہوں نے اپنی زندگی میں کیا غلطیاں کی پھر ان کا انجام کیا ہوا کہ انہوں نے تمام عوضے چھوڑنے کی بھی پیش کش کی لیکن پھر بھی انہیں مار دیا گیا اور پھر چار دن تک اس بادشاہ کی لاش مارکٹ میں سرعام دکھائی گی اور ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو اس سے کیا سبق سیکھنا چاہیے ان تمام سوالوں کے جواب آپ کو اس ویڈیو میں ضرور مل جائیں گی لیکن اگر آپ نے ہمارا چینل سیک فور نالج ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں مومبر کذافی اٹیلین لیبیا میں 1942 میں پیدا ہوا اٹیلین لیبیا دراصل نورتھ افریقہ کا ایک علاقہ ہے جو کہ کینڈم آف اٹلی کے انڈر تھا ان کا تعلق بیدوائن فیملی سے تھا عرب میں یہ خاندان سہراں میں رہتا تھا اور غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کرتا تھا ان کے قبیلے کا نام قدافہ تھا ان کی ماں کا نام آئیشہ بن نیران تھا جنہوں نے 1978 میں وفات پائی اور ان کے باپ کا نام محمد عبدالسلام بن حمید بن محمد تھا لیکن ان کے باپ ابو مینار کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے تھے ان کے باپ کی وفات 1985 میں ہوئی بدوائنز جاہل تھے اور اسی لیے ان کے اباؤ اجداد کی کوئی پہچان مجود نہیں ہے یہ ایک لوتا بیٹا تھا اور ان کی تین بہنیں تھی قضافی کو سہراں بہت پسند تھا اور وہ اکثر سہراں میں ٹائم گزرنا پسند کرتا تھا قضافی کو شروع سے ہی علم تھا کہ کچھ یورپین طاقتیں اس کے ملک پہ قابض ہیں خاص طور پہ اٹلی کہا جاتا ہے کہ قضافی کے دادا کو جن کا نام عبدالسلام بھومینار تھا انہیں بھی اٹلی کی فوج نے 1911 میں جب وہ لیبیا میں داخل ہوئی مار ڈالا گیا 1945 میں جنگ عظیم دوم کے اختتام پہ لیبیا پہ بریٹش اور فرنچ فوجیں قابض ہو گئی بریٹش اور فرانس کی کوشش تھی کہ وہ آپس میں لیبیا کے دو حصے کرنے پر یونائٹڈ نیشنز نے لیبیا کی پولٹیکل انڈپینڈنس کا حکم دیا اور جن 51 میں یونائٹڈ کینگڈم آف لیبیا وجود میں آیا ایک وفاقی حکومت وجود میں آئی جس کی قیادت ادریس نامی بادشاہ نے کی وہ پہلے ہی مغرب کی طرف جھکا ہوا تھا اور اس نے آتے ہی تمام پولٹیکل پارٹیز پہ پبندی لگا دی اور ساری طاقت اپنے ہاتھ میں رکھ لی کذافی نے شروع میں مذہبی تعلیم حاصل کی اس کے بعد ان کا داخلہ سکول میں ہو گیا انہوں نے چار سالوں میں چھین کلاسز پاس کی جی ہاں محض چار سالوں میں چھین کلاسز لیبیا میں تعلیم مفت نہ تھی لیکن ان کے باپ کا خیال تھا کہ انہیں اپنے اکلوتے بیٹے کو ضرور پڑھانا چاہیے چاہے ان کو مالی مشکلات کا سامنا ہی کیوں نہ کرنا پڑے پورے ہفتے وہ رات کو مذہب میں سو جاتے اور پھر ویکنڈ پہ وہ بیس میل کا سفر تیہ کر کے اپنے ماں باپ سے ملنے جاتے کیونکہ سکول ان کے گھر سے کافی دور تھا سکول میں انہیں تانہ کسا جاتا کہ وہ ایک سہرائی قبیلے سے تعلق رکھنے والے بچے ہیں لیکن انہیں ہمیشہ فخر ہوتا کہ ان کا تعلق بیدوائنز سے ہے اور وہ اپنے ساتھ کے دوسرے بچوں کا بھی حوصلہ بڑھاتے اس طرح وہ اپنے سکول میں کافی مشہور تھے ان کی فیملی سبھا جو کہ ایک مکمل شہر ہے ادھر شفٹ ہو گئی اور کذافی کا ایڈمیشن بھی اب ایک سکینڈی سکول میں کروا دیا گیا اس جگہ کے زیادہ تر استاد ایجپشن تھے یعنی مصری جس کی وجہ سے ان کو عرب میں ہونے والے بدلتے حالات قریب سے سمجھنے کا موقع ملا کذافی ان دنوں بادشاہت نظام کے خلاف تھے اور اس سلسلے میں انہوں نے مختلف پوسٹر بھی چھپا گے بنائے کذافی نے ایک دفعہ ایک ہوتل پہ بھی حملہ کر دیا اس ہوتل پہ الزام تھا کہ ادھر شراب بیچی جاتی تھی اور نتیجے میں کذافی اور ان کی فیملی کو سبھا سے نکال دیا گیا اور اس کے بعد مصراتہ کے شہر شفٹ ہو گئے اور ادھر ایک سکینڈی سکول میں تعلیم حاصل کرنے لگے محمر کذافی دھڑ بندی کے خلاف تھے اور شاہد یہی وجہ تھی کہ انہوں نے کبھی بھی بینڈ سیاسی تنظیم میں حصہ نہ لیا تھا اس دوران وہ مصطفیٰ کمال اتا ترک اور ابراہم لنگٹن وغیرہ کو پڑھ چکے تھے کذافی نے کچھ عرصہ یونیورسٹی آف لیبیا میں بھی پڑھا جو کہ بن غازی میں تھی اور اس کے بعد انہوں نے فوج جوائن کر لی ان کا پولیس ریکارڈ ہونے کے باوجود انہوں نے 1963 میں روائل ملٹری اکیڈمی بن غازی جوائن کر لی اور ان کے ساتھ ان کے دوسرے ہم خیال دوست بھی شامل تھے اس وقت لیبیا میں فوج کو ایک ایسا ادارہ سمجھا جاتا تھا جو آپ کے سٹیٹس بڑھا دیتا تھا اور آپ کو غربت سے نکال سکتا تھا لیکن کذافی کے خیال میں فوج ایک ایسا ادارہ تھا جدر سے ایک سیاسی تبدیلی لائی جا سکتی تھی بادشاہ ادریز کے دور میں ان کی فوج کی تربیت بریٹش آرمی کرتی تھی یہ بات کذافی کو غصہ چڑھاتی تھی اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے انگلیس سیکھنے سے انکار کر دیا یہاں تک کہ انہوں نے فوج کے پیپرز بھی فیل کر دیئے اور وہ اکثر انگریزی افسروں سے لڑ پڑتے تھے بریٹش ٹرینرز نے ان کی شکایت بھی کی کہ انہیں شک ہے کہ اکیڈمی کمانڈر کو قتل بھی انہوں نے ہی کیا ہے یہ بات 1963 کی تھی لیکن یہ تمام رپورٹس کو پسے پشٹ ڈال کے انہوں نے اپنا کورس کمپلیٹ کر لیا 1964 میں انہوں نے فری آفیسز مومنٹ نامی ایک مرکزی کمیٹی کی تشکیل کر لی وہ چھپ کے ملتے تھے اور وہ اپنی سیلریز بھی اسی فنڈ میں ڈالتے تھے کذافی اس مومنٹ کے سربراہ تھے کذافی پورا ملک میں گھومتے رہے اور اپنی انٹیلیجنس کو طاقتور کرتے رہے اور اپنے لنکس بناتے رہے سرکاری ایجنسز انہیں ایک معمولی سا تھریٹ سمجھتی رہی اور اگنور کرتی رہی یوں 1965 میں کذافی نے گریجویشن کر لی اور وہ آرمی میں سگنل کوپس میں کومنیکیشن آفیسر بن گیا یوکے بھیج دیا گیا وہاں پہ انہوں نے انگریزی کی تعلیم حاصل کی ان کے ٹریننگ ڈیریکٹر کا خیال تھا کہ کذافی ایک مہنتی شخص ہے اور انہیں پڑھنا اور فوٹبال کھیلنا پسند ہے اور وہ ایک اچھا آفیسر ہے دوسری طرح کذافی کا کہنا تھا کہ بریٹش آفیسرز اسے تنگ کرتے تھے اور نسلی تعاصف پھلاتے تھے اور اس وجہ سے اس کو انگلینڈ نہیں پسند تھا اور وہ اپنے کلچر پہ فخر کرتا تھا اور اپنے روایتی لباس پہن کے گھومتا تھا بعد میں ممر کذافی نے بتایا کہ اسے لگا تھا کہ یوکے ایک ترقی یافتہ ملک ہے پر حقیقت میں ایسا نہیں ہے اور لیبیا کے لوگ اپنے اقدار اور مضبوط کردار کے مالک ہیں ادریس کی حکومت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مقبول ہو رہی تھی اور اس کی ساری توجہ تیل پہ تھی کرپشن انتہا پر تھی دوسری طرف عرب نیشنلزم انتہائی غیر مقبول ہو رہی تھی اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ایجپٹ نے نائنٹین سکسٹی سیون میں اسرائیل سے جنگ ہار دی یہ جنگ چھین دن چلی ادریس کی حکومت پرو اسرائیل تھی یعنی وہ اسرائیل کا ساتھ دے رہی تھی لیبیا کے لوگوں کو یہ بات انتہائی ناپسند تھی کہ ان کی حکومت مغربی دنیا کو سپورٹ کرتی ہے نائنٹین سکسٹی نائن میں بادشاہ سلامت ادریس بیرونی ملک سیرو تفریق کے لیے گئے اور ترکی اور گریز میں دن گزارنے لگے کذافی فری آفیسرز نے پلاننگ کی کہ یہ بلکل ٹھیک وقت ہے کہ وہ اس مغرب دنیا کی طرف جھکی ہوئی حکومت کا تختہ الٹ دیں وہ اور اس کے دیگر فوجی دوستوں نے یوں ہی کیا تمام اہم سرکاری تنصیبات پر کنٹرول حاصل کر لیا جس میں ائرپورٹس، پلیس ٹیشنز، سرکاری دفاتر وغیرہ شامل تھے اور یوں اسے آپریشن جیورسلم کا نام دیا گیا اور یہ کام فس سبتمبر کو کیا گیا کذافی نے فل کنٹرول حاصل کرنے کے بعد لیبیا عرب ریپبلک کی بنیاد رکھی انہوں نے اس کامیابی کا تاج فری آفیسرز مومنٹ کے سر رکھا اور کہا کہ اب ہم لیبیا میں سیاسی تبدیلیاں لائیں گے اور اب ہمیں آزادی مل گئی ہے اور اب ہم ایک ہیں اور آنے والے وقت میں انہوں نے ایسے اقتامات کیے جس کے ذریعے وہ اپنے ان مقاصد کو پائے تکمیل تک پنچا سکے اس طرح کذافی نے بارہ افراد پر مشتمل ایک سینٹرل کمیٹی بنائی اور جکینی طور پر یہ تمام لوگ فری آفیسرز مومنٹ کا حصہ تھے اور انہوں نے خود کو ریولوشنی کمانڈ کانسل آر سی سی کا نام دیا اور یوں لیفٹرینٹ کذافی آر سی سی کے چیئرمن بن گئے اور خود کو کرنل کا رینگ بھی دے ڈالا اور یوں وہ کمانڈر انچیف بھی بن گئے انہوں نے لیبیا کا دار الحکومت البائدہ سے ٹرائپولی بھی منتقل کر دیا گو کے بارہ لوگ اس کانسل میں شامل تھے پر ان کا چہرہ کذافی ہی تھے اور وہ ہی لیڈ کر رہے تھے اور وہ ہی ان تمام میں ڈومیننٹ تھے اور یہ تمام لوگ میڈل کلاس یا انتہائی غریب گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے عام عدالتیں لگائی گئی اور بہت سے پولیٹیشنز اور صحافیوں کو جیلوں میں ڈالا گیا اور ادریز کو اس کے غیر موجودگی میں سزائے موت کی سزا سناتی گئی لیکن اس کے علاوہ کسی کو بھی سزائے موت نہ سنائی گی اور یوں کوئی خون ریزی نہ ہوئی آر سی سی نے شریعہ لا کو قانون کا حصہ بنانا شروع کر دیا اور اس کے لیے انہوں نے دانشور لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کیا آر سی سی نے بھی تمام پولٹیکل پارٹیز کو بین کر دیا نائنٹین سیمٹی ٹو میں نیوز پیپر کو بھی بین کر دیا گیا نائنٹین سیمٹی ون میں حیران کن طور پہ کذافی نے ریزائن کر دیا اور اس کی وجہ اس نے یہ بتائی کہ وہ ریفارمز کی تیزی سے خوش نہیں ہے لیکن وہ ایک مہینے کے اندر ہی دوبارہ آ گیا فروری نائنٹین سیمٹی ٹری میں دوبارہ ریزائن کیا لیکن اگلے مہینے ریزائن واپس ہو گیا اور دوبارہ حکومت کرنے لگا آر سی سی دی ریسل سٹیٹ کیپٹیلزم کے حامی تھے جس کا مطلب یہ تھا کہ تمام سنت کو گورنمنٹ ہی رن کر سکے گی کذافی کی حکومت نے گرین ریولویشن کے نام پہ ایک سکیم چلائی جس کے ذریعے اگریکلچر پہ بہت توجہ دی گئی اس کی وجہ یہ تھی کہ کذافی خوراک کے حوالے سے خودکفیل ہونا چاہتے تھے اور وہ کوئی بھی فوڈ آئیٹم باہر سے امپورٹ کرنے کے حق میں نہیں تھے انہوں نے اپنے نہری نظام کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کی بہت سی زمینوں کو پانی مہیا کیا پر پھر بھی ان کی فوڈ پروڈکشن کی کوسٹ ان کی قیمت سے زیادہ ہی رہی اور ہمیشہ گورنمنٹ کو سبسیڈی ہی دینی پڑی کروڈ آئیل یعنی تیل لیبیا کی سب سے بنیادی ایکسپورٹ تھی کذافی نے فیصلہ کیا کہ وہ اس سیکٹر کو بہتر کر کے ایکسپورٹس کو بڑھائے گا اکتوبر 1969 میں انہوں نے اعلان کیا کہ مجودہ تجارتی نکات درست نہیں ہیں اور کہا کہ وہ بیرونی کمپنیز کو زیادہ فائدہ پنچا رہے ہیں اور لیبیا کی حکومت کو کم اور اس کے ساتھ کذافی نے دھمکی بھی دی کہ وہ تیل کی پروڈکشن کم کر دے گا جس کے نتیجے میں لیبیا کی تیل کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا اور لیبیا کے زخائر میں ایک بلین ڈالر کا سلانہ اضافہ ہوا جس کے بعد اوپیک یعنی آئل اینڈ پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز نے ایک کیس کیا اور نتیجے میں ان کے بھی تیل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا تیل کی قیمتیں بڑھانے کے بعد آر سی سی اور کذافی کا اگلا قدم نیشنلائزیشن تھا اور انہوں نے تمام فورن آئل کورپریشنز یعنی کمپنیز کو پابند کیا کہ وہ ان کی تیل کی کمپنیز میں ففٹی ون پرسنٹ شیئرز حکومت کو دے کذافی کا یہ فارمولا کامیاب ہو گیا اور نتیجے میں لیبیا کا جی ڈی پی جو کہ 1969 میں 3.8 بلین ڈالر تھا وہ بڑھ کے 1974 میں 13.7 بلین ڈالر ہو گیا اور بڑھتے بڑھتے 1979 میں 24.5 بلین ڈالر ہو گیا پہلے دس سالوں میں لیبیا کی سٹینڈر آف لائف بہتر ہو گئی ان کی پر کیپیٹا انکم 40 ڈالر جو کہ 1951 میں تھی وہ بڑھ کے 1979 میں 8,170 ڈالر ہو گئی انہوں نے 1969 میں یہ حکم بھی جاری کر دیا کہ تمام فورن بینکس یعنی باہر کے بینکس جو لیبیا میں کام کر رہے ہیں انہیں یہاں تو بینکس بند کرنے ہوں گے اور یہاں پھر جوائنٹ سٹاکس میں کنورٹ کرنا ہوگا کذافی کی حکومت میں شراب پہ مکمل پابندی لگا دی گئی نائٹ کلیپس کو بند کر دیا گیا اور لیبیا کا قومی لباس کو پرموٹ کیا گیا آر سی سی نے کذافی کی قیادت میں کم سے کم اجرت کو ڈبل کر دیا کرائیوں کو تیس سے چالیس فیصد کم کر دیا کذافی نے مختلف قوانین پاس کیے جن کے ذریعے خواتین کو تحفظ بھی دیا گیا 1969 سے 1973 تک کذافی نے تیل کی فروغ سے مسئول ہونے والی رقم کو مختلف فلاحی کاموں میں استعمال کیا جن میں گھروں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ صحت و تعلیم بھی شامل تھی 1978 میں 1968 کی نسبت لیبیا کے اندر پچاس فیصد زیادہ ہسپیٹلز تھے اور ان دس سالوں کے عرصے میں ڈاکٹرز کی تعداد سات سو سے بڑھ کر تین ہزار ہو چکی تھی اب بات کرتے ہیں کذافی کے فورن ریلیشنز کی یعنی ان کی فورن پولیسی میں دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات کیسے رہے 1969 میں ایجپٹ کے صدر نصیر تھے اور ان کا رسی سی پہ کافی اثر اصوخ بھی تھا رسی سی کو فوری طور پہ قریبی ممالک نے قبول کر لیا جن میں ایجپٹ، سیریا، عراق اور سودان شامل ہیں ایجپٹ نے تو اپنے ایکسپرٹس کو رسی سی کی مدد کے لیے بھی بھیجا تاکہ وہ ان کو اپنی ایکسپرٹ اپینینز دیتے رہیں اور رسی سی کوئی فیصلہ غلط نہ کر بیٹھے بدقسمتی سے نصیر کی وفات سبتمبر 1970 میں ہو گی جس کے بعد حکومت انور ساداد کے حصے میں آئی انور ساداد کا خیال تھا کہ بجائے اس کے کہ تمام عرب ایک ریاست میں تبدیل ہو جائیں اس کی بجائے انہیں سیاسی وفاق بنانے چاہیے اور بدلے میں سودان، ایجپٹ اور سیریا کو لیبیا کا تیل دیا جائے گا 1972 میں انور ساداد اور کذافی کے درمیان ایک معایدہ ہوا اس معایدے کے مطابق دونوں ممالک آپس میں الہاق کر لیں گے اور ایک ہو جائیں گے لیکن ساداد نے آہستہ آہستہ مو پھیرنا شروع کر دیا اس کے خیال تھا کہ کذافی کی اور اس کی سوچ میں بہت فرق ہے اور یوں سبتمبر 1973 کی ڈیٹ گزر گئی جو کہ اس ایگریمنٹ کی ایگزیکیوشن یعنی عمل کی تاریخ تھی اور پھر یہ ایگریمنٹ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا بھن کر رہ گیا 1969 میں رسی سی نے آتے ہی یوکے فرانس یوئیس اور سویت یونین کو ملنے کی دعوت دی کیونکہ یہ اس وقت کی بڑی طاقتیں تھی یوکے اور یوئیس نے فوراں سے دعوت قبول کر لی اور لیبیا میں رسی سی کی حکومت کو تسلیم کر لیا ان کا خیال تھا کہ ایسا کرنے سے انہیں لیبیا میں ملٹری بیسس بنانے کا موقع مل جائے گا اور پھر اس سے حالات مزید خراب بھی نہیں ہوں گے لیکن ایسا نہ ہو سکا کاظافی نے اپنے ملک کی سرزمین پر سمجھوتا نہیں کیا اور یوکے اور یوئیس کو حکم جاری کیا کہ وہ یہاں سے ملٹری بیسس ختم کر کے گھر واپس جائیں اور اس طرح یوکے نے مارچ اور امریکہ نے جون 1970 کو لیبیا میں اپنے ملٹری بیسس ختم کر دی ہے اب اگلی باری اٹلی کے لیبیا میں اثر اصوخ کی آتی ہے اکتوبر 1970 میں اٹلی کے تمام اساساجات جو کی لیبیا میں تیل کی تنصیبات کی شکل میں دے انہیں ضبط کر لیا گیا اور لیبین جیوز سمیت اٹلی کے بارہ ہزار افراد کو لیبیا سے بے دخل کر کے نکال دیا گیا اور اس دن کو وینیجینس ڈے کہا جاتا ہے یعنی انتقام کا دن کذافی نے اس کے بعد مارٹا جو کہ ایک چھوٹا سا ملک تھا اس پہ بھی زور دیا کہ وہ نیٹو کو اپنی سرزمین پہ اڈے نہ دے اور انہیں اپنے ملک سے نکالے اور اس کے بدلے مارٹا کو امداد بھی دی جائے گی لیکن مارٹا نے پھر بھی فوجی اڈوں کو ختم نہیں کیا اس شرط پر کہ یہ اڈے کسی بھی عرب ملک کے خلاف نہیں استعمال ہوں گے پر کذافی نے مارٹا پہ پریشر جاری رکھا اور یوں دس سال کی سیاسی پریشر کی بنا پر انیس سو اسی میں مارٹا نے یوکے کے ساتھ اڈوں کا ایگریمنٹ رینیو نہ کی اور انہیں یہ اڈے چھوڑ کے جانا پڑا دوسری طرف آرسی سینے سویت یونین سے اسلحہ خریدنا شروع کر دیا اور سویت یونین جو کہ اب صرف رشیہ رہ گیا ہے ان سے تعلقات بہتر کیے یوئیس اور کذافی میں کافی اختلافات تھے سب سے بڑا اختلاف اسرائیل کا بننا تھا کذافی کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو عرب پہ تھومپا گیا ہے اور یوں کذافی نے کافی جہادی تنظیموں کو بھی فنڈنگ کی نہ صرف فلسطین کے جہادیوں کی بلکہ دنیا کی اور بھی بہت سی جہادی تنظیموں کی اپریل 1973 میں کذافی نے پاپولر ریولوشن کی شروعات کی یہ اس کے پانچ نکاتی ایجنڈا تھا سب سے پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ تمام مجودہ پہلے سے بنے ہوئے قوانین کو ختم کر دیا جائے گا دوسرا نکتہ یہ تھا کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے انقلاب کی مخالفت کی تھی انہیں عودوں سے ہٹا دیا جائے گا ان کا تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ وہ انتظامی انقلاب بھی لائیں گے اور پوری بیوروکریسی کو تبدیل کریں گے چوتھے نمبر پہ وہ ایک جماعت تشکیل دیں گے جنہیں اسلحہ بھی دیا جائے گا جس کے ذریعے انقلاب کو تحفظ دیا جائے گا پانچوے نمبر پہ وہ ایک ثقافتی انقلاب بھی لائیں گے تاکہ ان کے معاشرے سے بیرونی ثقافت کا انفلینس ختم کیا جا سکے یہ پانچ نکات ان کی پاپولر ریولیشن کے نکات تھے رسی سی کے کچھ ممبران نے کذافی کے ساتھ غداری کرنے کی کوشش کی پر جیسے ہی یہ بات منظر عام پر آنے لگی انہوں نے مصری حکومت سے سیاسی پناہ لے لی اور یوں اب آر سی سی میں صرف پانچ ممبرز رہ گئے تھے اور اب کذافی مزید طاقتور ہو چکا تھا اور یوں اس نے نائنٹین سیونٹی سیون میں آر سی سی کو ختم کر دیا نائنٹین سیونٹی فائیب میں اس نے دو سو فوج کے آفیسرز کو گرفتار کر کے جلوں میں ڈال دیا اور نائنٹین سیونٹی سیون میں کچھ فوج کے آفیسرز اور کچھ سٹوڈنٹس کو سرعام پھانسی دے ڈالی اس پہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے کافی شور مجایا اور کہا کہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے ایجپٹ اور لیبیا کے حالات پہلے ہی خراب چل رہے تھے اور یوں نائنٹین سیونٹی تری میں اسرائیلی فوج نے لیبین عرب ائرلائن فلائٹ ون ون فور کو مار گرایا یہ بات کذافی کو انتہائی نہ گزار گزری اور یوں اس نے آر ایم ایس قوین الیزبیت ٹو جو کہ ایک بحری جہاز تھا اسے تباہ کرنے کے لیے حکم دیا یہ حکم کذافی نے ایجپٹ کی فوج کو دیا جیسے ہی یہ خبر سادت تک پہنچی اس نے فوراں اس آرڈر کو کینسل کر دیا اس کا خیال تھا کہ اس کی وجہ سے جنگ شروع ہو سکتی ہے نائنٹین سیمٹی ایٹ سیمٹی نائن میں کذافی نے حکومت سے علاق ہونے کا اعلان کر دیا اور کہا کہ وہ اب حکومت کا حصہ نہیں بننا جاتا اور وہ صرف انقلاب کا سربراہ رہے گا اور اس کے ساتھ فوج کا کمانڈر انچیف ہوگا اور یوں اس نے اپنا عہدہ چھوڑ دیا لیکن حکومت پھر بھی اسی کے ساتھ اسی کے اشاروں پہ چلتی رہی اور اس کے قریبی ساتھی ہی چلاتے رہے دوسری طرف انہوں نے مارچ نائنٹین سیمٹی ایٹ میں گھروں کی دوبارہ سے تقسیم کی اور انہوں نے کوشش کی کہ تمام افراد جو کہ بالک کی کٹیگری میں آتے ہیں ان کے پاس اپنا گھر ہونا چاہیے اور وہ گھر حکومت نے دیئے اور بہت سی فیملیز کو ایک سے زیادہ گھر لینے یا بنانے پر پبندی کا سامنا بھی کرنا پڑا کذافی کے دور میں تمام کمپنیز کو حکومت نے تحویل میں لے لیا اور انہیں ورکرز کی ویلفیر کے مطابق چلانے لگے بلکہ ورکرز ہی چلاتے تھے لیکن حالات ہمیشہ ایک سے نہیں رہتے ہوا یوں کہ نائنٹین ایٹی کی دہائی میں تیل سے ملنے والی رقم اکیس بلینڈ ڈالر سے کم ہو کے فائیف پائنٹ فور بلینڈ ڈالر ہو گئی کذافی کا فوکس ذریعی ترقی پر بھی تھا اور اس کے لیے انہوں نے نائنٹین ایٹی تھری میں ایک نہری نظام کا پرجیکٹ بھی شروع کیا تھا جسے گریٹ مین میڈ ریور کا نام دیا گیا فنڈز کی کمی کی وجہ سے پرجیکٹ اکیسویں صدی کے شروع میں مکمل ہوا لیبیا کے حالات دن با دن خراب ہو رہے تھے کرز بھڑ رہا تھا اور اس کے ساتھ ملٹری ایکسپنڈیچر بھی اس کے ساتھ نو کے قریب افریقین ممالک نے لیبیا کے ساتھ تعلقات ختم کر دیئے اور اس کی وجہ لیبیا کی بے وجہ مداخلت تھی ان کے فورن افیرز میں کیونکہ مومر کذافی دوسرے ممالک کے معاملات میں مداخلت کر رہے تھے نائنٹین ایٹی ون میں رونلڈ ریگن امریکہ کے نئے صدر منتخب ہوئے اور انہوں نے آتے ہی لیبیا کے خلاف سخت ایکشنز لینے کا عظم کیا یوئیس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک ملٹری ایکسرسائز کرے گا اور اس کے لیے انہوں نے گلف آف سیڈ کا علاقہ انتخاب کیا لیبیا نے اپنے دو ایسیو ٹوئنٹی ٹو بھیجے تاکہ وہ جا کے جائزہ لیں امریکہ نے یہ دونوں جنگی جہاز گرا دیئے اس کے ساتھ لیبیا کی ایمبیسی کو یوئیس میں بند کر دیا گیا یوئیس نے یوئیس کی کمپنیز کو اپنے آپریشنز بند کرنے کا بھی کہہ دیا اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ وہ لیبیا کو چھوڑ دیں اس کے ساتھ ساتھ لیبیا پر مختلف پبندیاں بھی لگا دی گئی یوکے نے بھی اپنے تعلقات لیبیا سے ختم کر لی ہے کیونکہ لیبیا کی ایمبیسی جو کہ یوکے میں واقعہ تھی ان پر الزام تھا کہ انہوں نے یوکے کی ایک پولیس آفیسر کا قتل کیا ہے لیبیا پر الزام تھا کہ اس نے نائنٹین ایٹی سکس میں بمبنگ کر کے دو یوئیس فوجیوں کو مار دیا ہے اور دیگر کو زخمی بھی کیا ہے نتیجے میں نائنٹین ایٹی سکس میں امریکہ نے فیصلہ کیا کہ وہ لیبیا پر اٹیک کرے گا یوکے یوئیس کے ساتھ کھڑا تھا جبکہ باقی یورپین ممالک کا خیال تھا کہ یہ بینر اقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہوگی لیکن یوئیس نے پھر بھی حملہ کیا جس کے نتیجے میں سو سے زائد جانے گئی اور مختلف ملٹری انسٹالیشنز کو بھی ہٹ کیا گیا اس کے ساتھ ممر کذافی کے گھر کو بھی نشانہ بنایا گیا پر ممر کذافی اور اس کی فیملی محفوظ رہی بس اس کے بیٹوں کو کچھ چوٹ لگی 1987 سے 1998 تک بہت سے سیاسی قیدیوں کو بھی ازاد کیا گیا لیبیا نے 1986 کے یوئیس اٹیک کے بعد فوج کو غداروں سے پاک کرنے کا عظم کیا اس کے ساتھ 1987 میں مسترڈ گیس کی پروڈکشن سٹارٹ کر دی جو کہ ایک کیمیکل ویپن کے طور پر استعمال کی جا سکتی تھی اسی کے ساتھ نیوکلئر بم پہ بھی کام شروع کر دیا جبکہ میڈیا کے سامنے وہ اس بات کا انکاری رہا اس دوران کذافی پر کافی حملے کیے گے لیکن وہ بچتا رہا ان کے خلاف لیبیا کے مختلف شہروں میں مظاہرے بھی کیے گے 1988 میں پین ایم فلائٹ 103 کو مار گرایا گیا جس میں 243 مسافر مارے گے جب یوکے کی پولیس نے انویسٹیگیشن کی تو پتا چلا کہ اس کا ماسٹر مائنڈ دو لیبینز ہیں یوکے نے لیبیا سے مطالبہ کیا کہ وہ انہیں یوکے کے حوالے کر دے پر لیبیا نے صاف انکار کر دیا اور یوں بات یونائٹڈ نیشنز میں چلی گئی اور لیبیا پہ معاشی پبندیاں لگا دی گئی نتیجے میں لیبیا کو 900 ملین ڈالرز کا نقصان ہوا اس کے ساتھ ہی 1989 میں یوئیس نے لیبیا کے مزید دو جنگی تیارے مار گرائے مختلف عرب ممالک نے پبندیوں کی مخالفت کی اور یہاں تک کہ نیلسل منڈینہ نے بھی کذافی کا ساتھ دیا پھر آخر کا دونوں مجرموں کو سکوٹش کورٹ میں نیدرلینڈز کے حوالے کر دیا گیا جس میں سے ایک کو سزا ہوئی اور دوسرے کو ازاد کر دیا گیا کذافی اپنی نیجی محفلوں میں کہتا تھا کہ ان کا اس بم حملوں سے کوئی تعلق نہ تھا کذافی کی خواہش تھی کہ وہ جنائٹڈ سٹیٹس آف افریقہ کا قیام کرے وہ افریقین ممالک سے کہتا تھا کہ وہ بیرونی شرائط پر مبنی مدد کو رد کریں کذافی نے افریقین لیڈر سے مل کر افریقین یونین کی بنیاد بھی رکھی کذافی نے یونائٹڈ سٹیٹس آف افریقہ کی بات افریقین یونین میں بھی کی جس کے ذریعے پورا افریقہ کا ایک ہی ڈیفینس سسٹم ہوگا ایک کرنسی ہوگی پر تمام افریقین ممالک نے اس بات کو انریالسٹک کہا اور رد کر دیا پر کذافی کو بہت سے خطابات دیئے انہیں کنگ آف کنگز بھی کہا جاتا تھا نائنٹین نائنٹی نائن میں کذافی کی حکومت نے گھٹنے ٹیک دیئے اس نے یوکے اور یوئیس سے اپنے تعلقات بہتر کرنے کا فیصلہ کر لیا لیبیا نے یوئیس کے نائن الیون کے واقعے کی مضمت کی لیبیا نے کوریا اور چائنہ کے ساتھ بھی اپنے تعلقات بہتر کیے اور دوہزار دو میں چائنہ کے پریزیڈنٹ نے بھی لیبیا کا دورہ کیا اس نے اپنے کیمیکل اور نیوکلئر ویپن پروگرام ختم کر دیئے اس کے ساتھ ساتھ مسافری جہاز پر حملے کی ذمہ داری بھی قبول کر لی حملے کی ذمہ داری قبول کرنا اس لیے بھی ضروری تھا کیونکہ یوکے اور یوئیس نے شرط رکھی تھی کہ جب تک حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی جائے گی لیبیا پر سیپ بندیاں نہیں اٹھائی جائیں گی لیبیا نے 2.7 بلین ڈالر متاثرین کی فیملیز میں بھی تقسیم کیا 2010 میں یورپی یونین نے کذافی کو 50 ملین یورو کی رقم بھی دی تاکہ وہ الیگل ایمیگرنٹس جو افریقہ سے آ رہے تھے انہیں روکے 2008 میں لیبیا نے اٹلی کے ساتھ بھی معایدہ کیا اٹلی نے کیونکہ لیبیا پر حکومت کی تھی اس لیے 5 بلین ڈالرز اٹلی نے لیبیا کو دیئے اور اس رقم کے ایوری لیبیا نے یقین دہانی کروائی کہ وہ الیگل ایمیگریشن کو روکے گا یوئس نے بھی 2006 میں لیبیا کا نام سٹیٹ سپانسر ٹیررسٹ لس سے نکال دیا اور یوں لیبیا کی ایکانومی دوبارہ گروہ کرنے لگی لیبیا نے فیصلہ کیا کہ وہ ورلڈ ٹریڈ آرگنیزیشن کا بھی حصہ بنے گا 2004 میں 40 ملین ڈالرز کی ڈائریکٹ انویسمنٹ لیبیا میں آئی جو کہ 2003 کی نسبت 6 گناہ زیادہ تھی اور لیبیا نے پرائیوٹیزیشن کا بھی اعلان کر دیا یوں ایکنومک ایکٹیوٹی سٹارٹ ہو گی یعنی ہر چیز صحیح سمت میں چلنے لگی 2011 میں تونیسیا میں ایک انقلاب کی تحریک چلی اور مومر کذافی نے تونیسیا کے پریزیڈنڈ کے حق میں بیان چاری کر دیا لیکن نتیجے میں لیبیا کے لوگوں کو یہ بات انتہائی ناغوار گزری حکومت نے فوراں سے کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں کم کر دی کچھ قیدی بھی رہا کیے پر کوئی حکمت کام نہ آئی اور یوں ستارہ فروری 2011 کو کذافی کے خلاف اتجاز شروع ہو گئے لیبیا میں ایک ہی قسم کے مقتبع فکر کے لوگ موجود تھے یعنی ایک ہی طرح کے مذہبی خیال لکھنے والے لوگ وہ لوگ اس پورے نظام سے تنگ آ چکے تھے جس کی وجہ سے بیروزگاری تیس فیصد تک جا پہنچی تھی اور کرپشن بھی انتہا پر اس کے اپوائنٹ کیے ہوئے لوگ کرپشن کی انتہا کر رہے تھے کیونکہ کوئی بھی پوچھنے والا نہیں تھا تمام قومی زخائر پہ اس نے اپنوں کو نوازہ ہوا تھا لوگ یہ کب تک برداشت کرتے اور یوں حکومت پر اس کی گرفت کمزور ہونے لگی کذافی نے ہار ماننے سے انکار کر دیا اور اس کا کہنا تھا کہ وہ بھاگنے کی بجائے مرنا پسند کرے گا اس نے فوج کو احتجاج کرنے والوں پر فائرنگ کرنے کا حکم دے دیا اور فائرنگ کر دی گئی نتیجے میں سو سے زائد افراد مارے گئے اور اس احتجاج کو مزید ہوا ملی اس کے اپنے سینئر رہنما اسے چھوڑ کر جانے لگے مظاہرین نے بہت سے علاقے اپنے گبزے میں لے لیے اور انہوں نے ایک کاؤنسل کی بنیاد رکھی جو ان کی نمائندگی کرے گی اور اس کاؤنسل کا نام نیشنل ٹرانزیشنل کاؤنسل رکھا گیا یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ کیونکہ کذافی کے پاس فوج بھی ہے اسلحہ بھی ہے اس لیے وہ آسانی سے یہ خانہ جنگی سے نجات حاصل کر لے گا پر ایسا نہ ہوا فروری میں یوین نے ایک ریزولیشن پاس کی اور لیبیا کی یوین ہیومن رائٹس کاؤنسل کی رکنیت ختم کر دی گئی اس کے ساتھ ساتھ لیبیا پہ پبندیاں بھی لگا دی گئی اور انٹرنیشنل کریمنل کورٹ میں آنے کا بھی کہا گیا تاکہ کذافی نے جو سیویلینز پہ فائرنگ کی ہے اس کی انویسٹیکیشن کی جا سکے مارچ میں سیکیوریٹی کانسل نے لیبیا کے کچھ علاقوں کو نو فلائی زون ڈیکلیئر کر دیا ان کا کہنا تھا کہ اس سے سیویلینز کی آبادی کو جنگ سے بچایا جا سکے گا قطر نے اپنی فوجیں باغیوں کی مدد کو بھیج دی فرانس اور یو اے ای نے اسلحہ سپلائے کر کے ٹریننگ کروا دی نیٹو نے اہد کیا کہ وہ نو فلائی زون کی عملداری کروائے گا اور پھر خود ہی اس کی فائلیشن کرتا ہوا پایا گیا اس نے کذافی کے بیٹے اور تین پوتوں کو مار ڈالا اس نیٹو کی بیماری پہ تمام لوگوں نے تنقید کی اور کہا گیا کہ نیٹو دراصل لیبیا کے تیل کے زخائر کابو کرنے کی کوشش کر رہا ہے انٹرنیشنل کریمینل کوٹ نے کذافی کے خلاف گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے جولائی تک تقریباً تیس دنیا کے ممالک نے لیبیا کے باغیوں کی حکومت کو تسلیم کر لیا اور اگست میں عرب لیگ نے بھی لیبیا کے باغیوں کی حکومت کو تسلیم کر لیا نیٹو باغیوں کی مدد کر رہی تھی وہ ان کو ائر کور یعنی فضائی مدد دیتی تھی اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر نیٹو باغیوں کا ساتھ نہ دیتی تو باغی پورے لیبیا کو فتح نہ کر سکتے باغیوں نے ٹرائپولی پہ بھی قبضہ کر لیا اب کذافی نے انٹی سی کو آفر کیا کہ وہ حکومت ٹرانسفر کرنے کے لیے تیار ہے پر باغیوں کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ وہ سرنڈر کرے نیٹو اس کے کافلوں پہ حملہ کرتی تھی اور یوں آہستہ آہستہ اس کے قریبی ساتھی مارے گئے وہ ایک جگہ جا کے چھپ گیا پر باغی ادھر بھی پہنچ گئے اسے پاہر نکالا مارا پیٹا اسے ایک پکپ کے پیچھے باندھا گیا اور روڈ پہ گسیٹا گیا نتیجے میں اس کو کافی چوٹیں آئی ایمبولینس بلائی گئی ہاسپیٹل پہنچا پر پتا چلا کہ وہ مار چکا ہے بتایا جاتا ہے کہ کذافی کے سر پر بھی گولی ماری گئی تھی کذافی اور اس کے قریبی ساتھیوں کی لاشیں چار دن تک پبلک ڈسپلی کے لیے مارکٹ میں رکھی گئی کذافی کو کسی نامعلوم مقام پر سہرہ میں دفن کر دیا گیا اور یوں مومر کذافی جو ایک غریب سے گھرانے سے شروع ہوا شورت اور طاقت کی بلندیوں پہ پہنچا اس کے خلاف اس کی اپنی قوم نہیں آواز بلند کر دی اور وہ ایک عذیتناک موت مرا خواتینوں حضرات ہر عروج کو زوال نصیب ہوتا ہے کوئی بھی شخص دنیا میں آج تک نہیں آیا جس نے ہمیشہ سے ہی عروج دیکھا ہو یا جو ہمیشہ ہی عروج پہ رہا ہو یہ اللہ کا دستور ہے میرے نزدیک کذافی نے اپنے دورے حکومت میں بہت سی غلطیاں کی جیسے ہمیں عروج میں آدسی اختیار کرنی چاہیے کذافی نے حد تل امکان کوشش کی کہ وہ تمام تار اختیارات اپنے پاس رکھے اس نے تمام اہم عہدوں پر اپنے قریبی دوست اور رشتداروں کو اپوائنٹ کیا ہوا تھا پھر اس وقت لیبیا کی کل فوج پچاس ہزار لوگوں پہ مشتمل تھی اس نے فوج پہ زیادہ پیسے نہ لگائے تھے اس کا خیال تھا کہ این ممکن ہے کہ یہی فوج اس کے خلاف کھڑی ہو جائے گی اور یوں اس نے جدید اسلحہ اور علاق صرف اپنی فور کریک برگیڈ کو دے رکھے تھے باقی ساری فوج کے پاس وہی پرانا اسلحہ تھا اب بغیر جدید اسلحے اور بغیر ٹریننگ کے وہ کیسے نیٹو یو ایس اور یوکے کا مقابلہ کر سکتے تھے پھر کذافی نے گو کے ظاہری طور پہ حکومت چھوڑ دی تھی پر اصل میں وہی حکومت چلا رہا تھا جس کی وجہ سے ملک میں ضرورت کے مطابق معاشی تبدیلیاں نہیں ہو پا رہی تھی کذافی اور اس کی عوام میں کافی دنیاں بھڑ گئی تھی جس کی وجہ سے بیرونی طاقتوں کو موقع ملا کہ وہ ملک میں انتشار پھلا سکیں کذافی اپنے ملک کو مضبوط کرنے کی بجائے دوسرے ملکوں کی پالیسز میں انٹرفیر کر رہا تھا جبکہ دوسرے ملکوں کو یہ چیز نہ پسند تھی کذافی اپنے یونائٹیڈ سٹیٹس آف افریقہ کے آئیڈیا سیل نہ کر سکا اس کی بہت سی وجوات تھی مجھے یہ لگتا ہے کہ کذافی کی پرسنیلٹی ڈومیننٹ تھی اور دوسرے ممالک کے لیڈرز یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو کذافی پورے افریقہ پہ قابض ہو جائے گا کذافی اپنے ملک میں پروپر چیک انڈ بیلنس نہ رکھ سکا اور اس کی وجہ میرٹ کی وائلیشن تھی اس کے اپوائنٹ کرنے میں میار صرف اور صرف تعلقات تھے اور قابل لوگوں کی بجائے صرف رشتے داروں کو نوازتا تھا پھر اپنے ہی لوگوں پہ اپنی ہی فوج سے فائرنگ کروانا انتخائی غلط فیل تھا جس نے لیبیا کی عوام میں ان کے خلاف نفرت کو بڑھایا اگر وہ اس ڈر سے باہر نکل آتے کہ فوج کو مضبوط کرنے سے ان کی اپنی پادشاہت کو خطرہ ہے تو پھر ان کی فوج اس وقت نیٹو کا مقابلہ کر سکتی تھی جب نیٹو ان کے ملک کے اندر یا یو ایس ان کے ملک کے اندر بمباری کر رہے تھے اور ان کے جہاز گرا رہے تھے قضافی نے لیبیا کی ڈیفینس کے لیے کچھ خاطرخواہ اقدامات نہ کیے تھے ہمارے حکمرانوں کو ان سے سبق سیکھنا چاہیے کیونکہ ہمارے حکمران بھی تقریباً وہ ہی غلطیاں کر رہے ہیں اپائنمنٹس میرٹ پہ نہیں ہو رہی ہر کوئی اپنی سیڈ بچانے کے چکروں میں کرپشن انتہا پر ہے اپنوں کو نوازہ جا رہا ہے اور صرف کرسی کے لیے لڑائی کی جا رہی ہے جبکہ اصل اوبجیکٹیوز کو پسے پشٹ ڈال دیا گیا ہے اور تمام اداروں کو بھی اپنے اپنے دائرے میں رہ کے کام کرنا ہوگا صرف تب ہی ہم ایک عظیم قوم بھن سکتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیوز ضرور پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سیک فور نالج سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں